بات ہے کہ پچھلے سات دن سے پاکستان کے جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امریکہ میں ہیں لیکن کسی امریکی شخصیت جو کہ حکومت میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فورن منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ ڈیریک شولے صاحب سے ہوئی ہے جو کہ امپورٹنٹ پلیئر ہیں لیکن زاری باتہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کا نمبر تین یا چار ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو لیڈرشپ بھی ہماری امریکہ میں موجود ہو لیکن ڈیپلومیٹک آئیسولیشن اس حد تک چلی گئی ہے آلمی منڈی میں پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ مقامی سطح پر نرخ بڑھنے کی بڑی وجہ پاکستان نوے پیسے پیٹرولی مستوات برامت کرتا ہے جب آئی ایم ایف سے جو بھی ہم نے ایگریمنٹ کیے اور وہ بلکل پچھلی گورنمنٹ نے جاتے جاتے اس کو سائن کیا پالیسی ایڈوائز دیتے ہیں جو کہ سم ٹائمز بائنڈنگ ہوتی ہے سم ٹائمز نون بائنڈنگ ہوتی ہے ابھی جو والد بینک نے کچھ ان کے کچھ ساتھ پالیسی نوٹس نکالے پانچ کی اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا نمازکار دوستو جہن دوستو پاکستان کا پرائیم منسٹر امریکہ کا لمبا دورہ کر کے پاکستان لوٹا ہے لیکن پاکستانیوں کو کچھ نہیں ملا پاکستانی میڈیا کا آروپہ کی پاکستان کے پرائیم منسٹر پورے دل کے ساتھ امریکہ گئے اور کروڑوں خرچ کر کے کرنے کے باب جدوی پاکستان کے پرائیم منسٹر سے امریکہ کو کوئی بڑا لیڈر نہیں ملا ساتھ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے لیڈر نے بھی پاکستانی پرائیم منسٹر کو کوئی بھاو نہیں دیا آئی ایم اپ کی ایم اسے پاکستان کے پرائیم منیسٹر کی ملاقات تو ہوگی لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملا کیونکہ پاکستان کو آئیے میں اپنے کسی بھی طریق کراہت دینے سے انکار کر دیا پرٹیکلی لیڈرائز پر کمنٹ کریں یہ جو ہماری لیڈرشپ امریکہ میں ہے لیکن ملاقات کوئی نہیں کسی کیوئی سا ہے چیما صاحب یہ سارا ہوں ورگ اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت جو دورے سے پہلے بیٹنگیں اپنی سیٹ کر کے کہیں جاتے ہیں آہ کے تو ملاقات نہیں ہوتی نہیں یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ میں لانگر یا سنچاہ پیڑنا آگیا ہے سو اوریجنلی یہ ہماری ایک تو فارن پالیسی نہیں ہے فارن پالیسی یہی ہے جہاں سے پیسہ ملتا ہے ہم ان کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یہ فارن پالیسی ہے انڈر دیس سرکمسٹینسز اور اس وقت پوری دنیا میں شور ہے آپ کے اکنامک آپ کی اکنامک سٹیبلیٹی کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کی پولیٹس پولیٹکل سٹیبلیٹی کے بارے میں اس وقت آپ کے پورا ساری دنیا ہر دنیا کے کیپٹل کے اندر آپ کے یہ چیزیں دونوں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جس کو نان الیکٹڈ ہو صرف سلیکٹڈ ہو اور وہ اگر دورے پر آتی ہے اس کو کیوں ملا جائے گا کون ملے گا اسے یہ ساری چیزیں پتہ ہو نہیں پتہ تھی ان میں جو بھی آئے ہیں بچہ نہیں ہے کوئی سال کا جس کو پتہ نہ ہو سارے مچور لوگ ہیں بلکہ انہوں نے آ کے اپنی جاگہ سائی خود کرائی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ آ کے ہمارا کوئی mandate موجود نہیں ہے ہم financially کمزور ہیں political ہمارے حالات خراب ہیں کچھ لوگ جلوں میں ہیں کچھ باہر ہیں کچھ بول سکتے ہیں کچھ نہیں بول سکتے ان circumstances میں آپ کا یہاں آنا میرا بلکہ یہ question ہوگا کیا آپ کو آنا چاہیے کیا آپ کا آنا ضروری تھا یہاں اور پھر آپ کو جب پتہ تھا کہ یہاں meetings نہیں ہو نہیں تو اس پھر اس کا کیا مقصد جس طرح میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جس میں عرض کرتا ہوں چلما سب یہ بچے تو نہیں ہے ان کو یہاں آ کے پتہ چلو کہ میں کوئی نہیں مل رہا ہے پیچھے پتہ تھا آنے سے پہلے کیونکہ میٹنگز تو سیٹ ہوتی دو دو تین تین افتے مہینہ مہینہ پہلے یہ سائیڈ لائن پہ یہ ہونا ہے میٹنگز یہ ہو نہیں ہے انٹریو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے بلکہ مجھے میں نے آپ کو شاید شکوا کیا تھا کہ وہ میتھی حسن جو تھے ان کو یہاں آ کے جواب دیا گیا ان کے ساتھ انٹریو تھا ہمارے پرائیم ڈیسٹرک اب اس میں سب سے پہلے تو اپنا ہوں ورک ہونا چاہیے اس وقت سوائے آپ کے پاس ایٹم بم کے کوئی چیز ہے دوسری ایسی جو جس کے بیس پہ آپ کسی کو مل سکے صرف وہی ایک چیز اور کچھ بھی نہیں اگر دیکھیں آپ آپ اتنے کرپٹ ہیں اتنی کرپشن ہے پاکستان کے اندر آج بھی اس کے باوجود کہ فوج اپنی ڈیر ٹرائنگ ڈیر بیسٹ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ڈیر ٹرائنگ ڈیر بیسٹ لیکن اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ نہیں اب میں آج آپ کو مثال لیے دینا چاہتا ہوں ڈالروں والوں کے آپ نے ڈالروں کی فارم ایکسٹینج والوں کے سامنے آپ نے ایجرسیاں بٹھاتے ان سے اسٹیبلشمنٹ ملتی آج نئی خبر ہے سنیاروں کو بلا کے بھی سونے والوں کو بلا کے اسٹیبلشمنٹ ملتی اور اور یہ اس کو میں بلکہ یہ کہوں گا یہ ڈنڈے کے ساتھ آپ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ڈنڈے کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی وہ لوگ تھوڑے عرصے کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں پھر تمہارا کھول جاتا ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا یہ پرمانٹ بیسٹ کے اوپر آپ کو اس کے اوپر قانوم سازی کرنی پڑے گی آپ کو پرمانٹ بیسٹ پر سیدھیس رہنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے اور اس میں جس طرح آپ نے فرما ان سرکمسٹانسز میں میرا خیال میں اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں کوئی ایکسپیکٹ کر کے یہ آئے ہیں یہاں پہ ہم آئیں گے تو اسلامی امہ کو ہم لیڈ کریں گے تو ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے اس وقت وہ حالات پاکستان ہوں سرکمسٹانسز میں نہیں ہے آپ پہلے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جب تک فنیشلی سٹراؤنگ نہیں کریں گے یہ ہر جگہ جاتے ہیں مانگتے ہیں اب جب جا کے تو کون عزت کرے گا آپ کی کون ملے گا آپ سے میرے میں سمجھتا ہمارے قائد جو تھے پچھلے قائد سپیڈ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں تو فون کرتا ہوں اب لوگ فون ہی نہیں اٹھاتے تو جب آپ کے لوگ ملکوں کے صدور آپ کا فون اٹھانا نہیں پسان کرتے تو وہ آپ سے یہاں ملیں گے اپنے ٹائم بیس کریں گے جہاں کے جب وہ وہ limited time کے لیے آتے ہیں united nations میں بلکہ اگلے دن میں چوری عزاد صاحب کی بات کروں گا انہوں نے کسی جگہ کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے بلکہ میں اب میں انہیں کی سیکنڈ کروں انہوں نے کیا ضروری تھی آنا یہاں آپ کو معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے this is the world's up چوری عزاد صاحب ہمارے جو ایکس امیسٹر رہے ہیں امریکہ اور سیکریٹری رہے ہیں فارنا ان کی بلگوبار کی کہ ملکی دوروں سے حالات نہیں ٹھیک ہوگے معاشی اصلاحات سے چیزیں ٹھیک ہو مقصد یہ تھا کہ جب تک معاشی طور پر سٹرم نہیں ہوں گے میرے خیال میں آپ کو ان دوروں سے اضطراب کرنا چاہیے خرچات بچانا چاہیے اور چیدہ چیدہ ملکوں میں امبیسیوں کے علاوہ دوسری امبیسیاں بھی بند کر دیں کیونکہ صرف شنافتی کارڈ اور پاسپورٹ بنانا یہ آن لائن ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی اگر فارن پالیسی نہیں ہے آپ کی اگر اکانومی نہیں ہے تو امبیسیوں کے اندر اکنامک منسٹر کا کیا کام ہے پرس اتاشیز کا کیا اور ان کی وہ تمام جو بھی ان کی ٹرمز ان کنڈیشنز تھی جو اگر میں اور آپ اگر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں سو آئی بلیب دیٹھ یو ان می وونٹ لائک دوز ٹرمز ان کنڈیشنز فور کنٹی لائک پاکستان ٹھیک ہے کیونکہ جس کنڈیشن میں تھے ان کو یہ پیسے ضروری لینے تھے ادر وائز دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ سمجھے نہ سمجھے یا ہم کسی حد تک دیفولٹ کر چکے ہوئے ہیں اب اس کی شکل چینج ہے اور وہ اس کو مزید تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹرنچ لیا اور اس کی تمام کنڈیشنز کو مان لیا اس کا نقصان کیا ہوا دیکھیں اتنے ایک سال لگانے کے بعد ہم اس حالت میں چلے گئے پاکستان دیکھیں اس وقت جو انفلیشن ہمارا اس وقت بھی اسے باو تھرٹی پرسنٹ اس وقت تھرٹی فورٹی ایٹ پرسنٹ تھا فورٹی پرسنٹ تھا اور ہمارے اس ملک کی جو مہنگائی ہے جو بھی چیزیں ہیں اب دیکھیں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب کس کس چیز میں ریٹ بڑھائیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں آپ کو آپ یہ پیسے مجھے کیسے لوٹائیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارا کام ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں ریونیوز کہاں سے ہم جنریٹ کریں گے ہم یہ اتنا آپ کو دیں گے اب نو ہزار سپوز ٹریلین روپیز چاہیے آپ کو تو ہم جی وہ آپ کیسے دیں گے آپ کو اب آپ کے خرچے بھی ہوئی ہیں آپ کی انکم بھی ہوئی ہے تو آپ چاہیے کہ باقی ملک کی ڈیولیمنٹ کیسے ہوگی بھائی آپ نے دینے پیسے ان کو تو اب آپ نے آسان حل کیا ہوتا ہے کہ یار گیس کے پرائز بڑھا دو پیٹرول کے پرائز بڑھا دو آپ لوگوں سے پوچھا گیا آپ نے کہا انٹرس ٹریٹ کا معاملہ انٹرس دیکھئے آپ دیکھئے اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے there are so many other ways آپ دیکھئے اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی situation ہے آپ اس کو کوئی سیریسلی نہیں دے رہا آپ کا پانچ ازار کا نوٹ ہے میں کوئی ساتھ دیکھئے ہمارے اربور پہ کھربور پہ ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں پاکستانی روپیز I tell you they come over here they buy your currency in dollars from here and they go back again آپ کی currency جو value گر رہی ہے جو smuggling ہو رہی ہے سب چیزیں جو ہو رہی ہیں بات یہ ہے کہ آپ آج میں بتا ہوں آپ currency کی denomination change کر دیں پانچ ہزار کا نوٹ ختم کر دیں نئی currency لے کر آ جائیں سب جو آپ کے جو سر آپ تو کمس کم شبر زیدی صاحب جیسی باتیں نہ کر رہے نہیں نہیں honestly بتا رہا میں دیکھئے یہ ایک binding ان کی recommendations ہیں اگلی حکومت کے لیے اور انہوں نے ایک بڑا ایک اچھا analysis کیا ہوئے ہر sector کا کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو کیا تبدیلی کرنی چاہیے اور وہ تبدیلی اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اور تبدیلی کرے گا تو کیا ہوگا ان ساری چیزوں کو آگر آپ equate کریں گے کہ ہم پہ ہم east india company بن گیا تو وہ مناسب بات نہیں ہوگی آپ ایک example لے لیجئے میں خود ایک بہت بڑا critique رہا ہوں انہیداروں کی جو policies غلط ہیں ہم سب اس کو criticize کرتے ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا world bank ہو اب مجھے بتائیے پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اتنی زیادہ غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی ہے ہمارے پاس 2018 کے بعد کوئی جو ہے غربت کا نمبر نہیں ہے تو اگر world bank اپنے estimate سے ایک نمبر دیتا ہے کہ 40 فیصد جو ہے پاکستان کی عبادی غربت کی وہ جو ایک ستہ اسے نیچے رہ رہی ہے تو پھر ہم ہمارے جو ادارے ہیں جو میرا تو خیل پی بی ایس کی اوپر تو کوئی اس پر رسٹرکشن نہیں ہے پاکستان بیور سٹیٹس سٹیٹسس کی اوپر پلاننگ کمیشن کی اوپر تو دوستو پاکستانیوں کو تو بس یہ کی پروگرام ہے کہ کہیں پر بھی جائے ہونے تو صرف بھی ایک چاہیے پاکستانیوں کو کہیں پر بھی ایک نہیں ملتی تو وہ دورہ کیا میاں نہیں مانا جاتا ہے یہی کھرڑک پاکستان کا پرائی منیسٹر کاکڑ امریکہ کے ساتھ سے آٹھ دن کا دورہ دورہ کر کے باپس آگئے لیکن پاکستان کو کوئی فائدہ دور دور تک ملتا ہوا نجر نہیں آرہا کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے پرائی منیسٹر کاکڑ نے آئی ایم ایپ کے ایم ڈی سے ملاقات کی لیکن پاکستانیوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ملے کیونکہ پاکستانی لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں بجلی بلوں میں کوئی راحت دی جائے لیکن آئی ایم اپنے کسی بھی طریقہ کی راحت دینے سے انکار کر دیا ساتھ ہی جس طرح سے پاکستان کا پرائی منیسٹر ساتھ دین امریکہ ہم رہا وہاں پر بھی امریکہ کے کسی بڑے لیڈر نے پاکستان کے پرائی منیسٹر سے ملاقات نہیں کی ساتھ ہی دنیا کے کئی بڑے بڑے لیڈر وہاں پہنچے لیکن کسی بھی نے پاکستانی پرائی منیسٹر کو بہاو نہیں دیا جس پر پاکستانی کافی زیادہ ناراج پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ کروڑو کھرچ کرنے کے بابجود بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ملا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے رو سے کریں جیدی آپ چینل پر نیچنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہیں